سلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی کی یوٹیوب چینل انجومن رابیہ تو ناظرین آج ہمارے انجومن کی زویا مبشیرہ اور افشا ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم اسلام سے ریلیٹڈ کچھ کوششن پوچھیں گے اور یہ ان کے جواب دیں گے تو کیا آپ تیار ہیں بچیوں جی ہاں تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں رحمت یا رحمت سائدنی یا رحمت ہمارا سب سے پہلا سوال ہے آفشا سے تو آفشا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے اسلام کی بنیاد عقائد توحید رسالت اور آخرت ہے بلکل درست جواب آفشا بلکل ذائب بہت بڑی ہے ماشاءاللہ اب ہمارا دوسرا سوال ہے زویا سے زویا آپ ہمیں بتائیے کہ توحید کا کیا مطلب ہے توحید کا مطلب ہے بلکل درست جواب ماشاءاللہ بہت بڑیا اب ہمارا تیسرا کوششن ہے مبشیرہ سے تو مبشیرہ آپ ہمیں بتائیے کہ رسالت کا کیا مطلب ہے ماشاءاللہ بہت خوب بچیوں ہمارا اگلا سوال ہے افشا سے افشا آپ ہمیں بتائیے کہ آخرت کا کیا مطلب ہے آخرت کا مطلب ہے ملنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتے اسے آخرت کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب بلکل درست جواب افشا اب مبشیرہ آپ ہی ہمیں بتائیے کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے قرآن سکھاتا ہے آخرت کی تمام بھلائی سکھاتا ہے یہ غلط جواب ہے یہ صحیح جواب نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب کون بتائے گا ہاں زویہ آپ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے قرآن سکھاتا ہے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی سکھاتا ہے یہ ہے بلکل درست جواب جو جیسا کہ مبشیرہ نے کہا تھا کہ قرآن ہمیں صرف آخرت کے بھلائیہ سکھاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے قرآن پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی تمام بھلائیہ سکھاتا ہے تو ابھی ہمارے اگلے سوال کا جواب زویا ہی دے گی زویا ابھی آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن کتنی مدت میں نازل ہوا قرآن تیس سالوں کی مدتوں میں نازل ہوا بلکل درست جواب چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف ہمارے اگلے سوال کا جواب دے گی مبشرا مبشرا آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں قرآن میں تیس پارے ہیں بلکل صحیح جواب درست جواب ہمارے اگلے سوال کا جواب دے گی آفشا آفشا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب نازل ہمیں بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کے طرف ہمارے اگلے سوال کا جواب دے گی زویا تو زویا آپ ہمیں بتائیے کہ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں مشہور آسمانی کتابیں چار ہیں تو اے انجین زبون اور قرآن مجید بلکل صحیح جواب درست جواب دیا ہے آپ نے زویا ہمارا اگلے سوال کا جواب دے گی مبشرا تو مبشرا آپ ہمیں یہ بتائیے کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے ہاں مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے بلکل درست جواب آپ نے بلکل صحیح کہا مبشرا اب ہمارا اگلے سوال جو ہے اس کا جواب دے گی آفشا آفشا آپ ہمیں بتائیے کہ قیامت کا دن کسے کہتے ہیں قیامت کا دن کسے کہتے ہیں جس دن تمام انسان مر جائیں گے زمین اور آسمان پھوئی قائمت تباہ ہو جائیں گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں بلکل درست جواب بلکل صحیح جواب آپ نے دیا ہے آفشا تو ناظرین یہ تھے ہمارے کچھ اسلامی معلومات یعنی اسلامی کوشن اور میرا یہ کہنا ہے کہ ہر مسلمان اور ہر مسلمان بچے کو اسلامی معلومات کی جانکاری ہونا ضروری ہے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور سواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے اور ہمارے چینل انجومن رابیہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں تاکہ آپ کو اور آنے والی نئی دلچسپ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اپنے اگلے شاندار ویڈیو میں السلام علیکم